مصطفیٰ کمال پاشا بھی اس کو کہا جاتا تھا تو مصطفیٰ کمال ایک ٹرکی کا چیف آف آرمیس ٹاپ تھا چیف تھا کمانڈنگ چیف تھا اور اس نے کس طریقے سے ٹرکی کو جو ہے وہ ایک الگ چینج سلطنت میں بدلا اصل میں یہ کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کمال نے شاید اچھا نہیں کیا کہ اس نے جو ہے وہ آٹمن امپائر کا خاتمہ کیا یعنی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا جو کہ ٹرکی میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ فورس تھی بہت بڑی طاقت تھی جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا اس نے مصطفیٰ کمال نے اس کو ڈیمولش کر دیا مصطفیٰ کمال نے اس کو ختم کر دیا تو یہ کہانی ڈسکسیبل ہے لیکچر کے بعد لائیو لیکچر کے اندر میں ہم ڈسکس کر سکتے لیکن آج تو ہم یہ پروف کریں گے کہ مصطفیٰ کمال کی ہیرو ایکوالٹیز کیا تھی کہ کس طریقے سے ہم اس کو ہیرو گردانتے تھے تو فرسٹ آف آل جس بات سے ہم شروع کرتے ہیں کہ جب الائیز یعنی متحدہ فورسز جو ہیں وہ ٹرکی کے اندر آئیں متحدہ فورسز الائیز کو کہا جاتا ہے کہ الائیز فورسز جو ہیں وہ جب ٹرکی کے اندر آئیں تو ان الائیز جو فورسز تھی ان کے ساتھ ٹرکی والوں کا رویہ کیا تھا ٹرکی والوں نے کیا ان متحدہ فورسز کو جن میں گریکس اور دوسری بریٹش یہ سب لوگ تھے کیا اس کو وارم لی ویلکم کیا تھا تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیرور ہیلڈ ایز ڈیلیوررز یعنی ہیلڈ ایز ڈیلیوررز اب سٹوڈنٹس یہ دیکھیں کہ ہیلڈ جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے ویلکم کرنا کہ ان کو ویلکم کیا گیا نجات دہندہ کے طور پر ڈیلیوررز مینز کہ نجات دہندہ تو سٹوڈنٹس یہ ہیلڈ ایز ڈیلیوررز کی بات اس لیے کی ہے بیکاوز ٹرکی ہیلڈ ایز بین فائٹنگ سنس نائنٹین ایلیورن کہ ٹرکی جو تھا وہ نائنٹین ایلیورن سے مسلسل جنگ میں تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ ان کو جو ہے وہ جنگ سے تو شرکارہ ملے اور انہوں نے سوچا کہ یہ آئیز آئیں گے ہمارے ملک میں جو ہے وہ سکون ہو جائے گا اور پدیشہ پدیشہ وہ کہتے ہیں محمد کو جو سکر محمد تھا جو گورنمنٹ میں تھا جو ان کا سلطان تھا جو سلطنت کا بادشاہ تھا اس کو پدیشہ کہہ جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ بھی اگر تھا کہ وہ کلایبوریٹ کر لے ان الائز کے ساتھ اب جب الائز کے ساتھ کلایبوریشن کی بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو اولڈ اولڈ بریٹش ایمبیسی جو تھی ترکی کے اندر یعنی استمبول میں اولڈ بریٹش ایمبیسی یہ سٹوڈنٹس چیز ہو گئی بریٹش ہائی کمیشن کے اندر یعنی اس کا جو ہے وہ یہ کنورٹر انٹو بریٹش ہائی کمیشن کسی بھی ملک کے اندر کسی ملک کا اگر ہائی کمیشن بن جائے تو اسی کے رولز جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتے اب بات یہاں پر تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ترکی کی آٹمن امپائل کا خاتمہ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال نے کیا لیکن ایک بات میں ضرور کہتا ہوں کہ اگر آٹمن امپائل کا خاتمہ اس وقت بھی ہو جانا تھا جب بریٹش اور گریکس اور ان لوگوں نے ترکی کے اوپر قبضہ کر لینا تھا اگر وہ قبضہ کر لیتے تو دیپینٹلی پھر بھی ترکی کا اپنا وجود ختم ہو جاتا اصل میں جو الائز تھے نا وہ چاہتے کیا تھے وہ ترکی کو ترکی رہنے نہیں دینا چاہتے تھے وہ کچھ کہتے تھے یہ اسسا فرانس کے ساتھ ملا دیں یہ اسسا گریکس کو دے دیں یہ اس کو دے دیں یہ اس کو دے دیں یعنی اس طریقے سے جو ہے وہ کام ان کا چل رہا تھا جس کو وہ دیکھ رہے تھے لیکن وہاں پہ ترکی کے اندر ایک جگہ تھی ایک سٹیٹ ہے جس کو ہم اسٹرن ایناٹولی کہتے ہیں ایناٹولی ایناٹولی اسٹرن ایناٹولی کی میں بات کرتا ہوں کہ اگر ہم جو ہے وہ اسٹرن ایناٹولی کی بات کریں تو سٹوڈنٹس اسٹرن ایناٹولی یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ابھی تک یہ الائز اپنا حق نہیں جمع سکے تھے جہاں پہ ابھی تک الائز کا کوئی بھی قبضہ جو ہے وہ نہیں تھا یہ الائز اس جگہ تک پہنچ نہیں پائے تھے تو سٹوڈنٹس اس کی بہت بڑی ایک ریزن ہے اس کی ریزن ایک پرسن ہے جو کہ وہاں پر اس ریبولٹ کو شروع کیے ہوئے تھا ایک بڑا ہی پیٹریوٹ قسم کا جو ہے وہ بندہ تھا کیازم قراب بیٹر تو کیازم قراب بیٹر جو تھا یہ ایک پیٹریوٹ اس کو کہتے تھے اور وہ کسی بھی صورت کے اندر ایک محبے وطن تھا جو اپنے ٹرکی کو کسی کے حوالے نہیں کرنے دینا چاہتا تھا اب اس کی جو ریوارڈ تھی وہ لوگوں کو اکسا رہا تھا اپنے ساتھ ملانے کے لیے بھرپور جو ہے وہ کوششیں کر رہا تھا بھر اب پدیشہ نے کیا کیا انہوں نے مصطفیٰ کمال کو بیج دیا مصطفیٰ کمال جو کہ بڑا ہی ٹلینٹڈ بندہ سمجھا جاتا تھا اس وقت اس کو کہتے تھے کہ یہ پرسن جو ہے وہ بڑا ٹلینٹڈ ہے اور یہ ہمارے ملک کی ہیلپ کرے گا اب یہ اپنے ملک کو اس جو ہے وہ دورے پان سے بچائے گا ترکی کے لوگ ترکی سے آج بھی بہت محبت کرتے ہیں اس وقت بھی بہت محبت کرتے تھے کیونکہ ترک کبیلے تھے کبیلوں سے یہ ملک بنا تھا ان لوگوں نے بڑی میند کر کے جو ہے وہ اس سٹیٹ کو قائم کیا تھا مصطفیٰ کمال ایک پرسن تھا who was sent was sent to اناٹولیا اس کو اناٹولیا بھیجا گیا میں اس کی کہانی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو اناٹولیا بھیجا گیا 15 میں 1919 کے اندر یعنی 15 میں 19 19 میں یہ پرسن اناٹولیا گیا اب جب اس کو اناٹولیا بھیجا گیا تو شروع شروع میں تو جو وہ الائز تھے وہ اس کے اگنز تھے کہ اس کو اناٹولیا نہیں بھیجنا چاہیے وہ اس کی محبہ وطنی پر تھوڑی شرک کرتے تھے کہ اگر یہ اپنے ملک سے اتنا پیار کرتا ہے تو یہ کبھی بھی کلیبوریٹ نہیں کرے گا ہمارے ساتھ لیکن اس کو بھیج دیا جو تیز ترین شپ تھا ترکی کے پاس اس فرکلائز کے پاس اس میں بٹھا کہ اس کو اناٹولیا بھیجا گیا بعد میں ان کو خبر ہوئی کہ یہ بندہ تو بڑا ہی محبہ وطن تھا لیکن اس وقت کافی دیر ہو چکی تھی سٹوڈنٹس بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال اناٹولیا کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اب شاید آنے والے حالات کے اندر ترکی کے حالات بدلنے والے تھے سیچوئیشن بدلنے والی تھی مصطفیٰ کمال ترکی پہنچا نہیں تھا ابھی ابھی راستے ہی میں ہی تھا کہ جو ترکی کے لوگ ان کے جو محبہ وطنی کے جذبات تھے ان کے اندر جو آدھ تھی وہ دبی ہوئی تھی جو بھی کھل کے لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی دنیا اس کو دیکھ نہیں سکتی تھی تو ایک غلطی ہو گئی ان سے کہ مصطفیٰ کمال جب اناٹولیا جا رہا تھا تو جو گریکس تھے گریکس ریزڈ ڈٹروس گریکس نے اپنا وہ جو کروس جس کو کہتے ہیں سلیب وہ بلند کر دی تھی وہ کس جگہ پر ایڈن ایڈن ایک جگہ ہے وہ بندرگاہ ہے پورٹل ایڈیا ہے ایڈن کے اوپر گریکس نے اپنا قبضہ کر لیا ٹھیک ہے یعنی ایٹ ایڈن اب یہی جو چیز تھی جو پرابلم کریٹ کیا جس نے گریکس کے لیے اور الائز فورسز کے لیے یہ ایڈن پر ان کا جو ہے وہ جھنڈا لہرانہ تھا گریکس نے جب ایڈن پر قبضہ کیا تو اس بات نے کیا گیا ایڈ پرووڈ فلیم فر پیٹریوٹیزم ایڈ پرووڈ فلیم یہ ایک شولہ ثابت ہوا فور پیٹریوٹیزم کہ پیٹریوٹیزم کے لیے یہ ایک شولہ ثابت ہوا کہ اس نے پیٹریوٹیزم لوگوں کے اندر جو سویا ہوا محبے وطنی کے جذبات تھے نا ان کو جگا کے رکھ دیا جب یہ جذبات جا گئے تو یہی وہ ٹائم تھا جب مصطفیٰ کمال پورے زور سے ضرب لگا سکتا تھا اور اس نے ضرب لگائی وہ مصطفیٰ کمال جس کو ایناٹولیا بھیجا گیا تھا تو ارسٹ کیازم کربیٹر کیازم کربیٹر کو پکڑنے کے لیے اس بندے کو جو ہے وہ بھیجتے ہیں اناٹولیا اس کو پکڑنے کے لیے وہ جاتا ہے اصل میں تو یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ ان کی فرنشپ ہو جاتی ہے جو اس سے جا کے ملتا ہے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ یہ کلیابوریٹ کرتے ہیں کہ اپنے ملک کی عزت کے لیے اس ملک کو بچانے کے لیے کیونکہ اگر مصطفیٰ کمال ایسے نہ کرتا تو یقینا آٹمن امپائز تو ختم ہوتی بھر شاید آئی ترکی کا بھی وجود نہیں ہوتا تو سٹوڈنس یہ بات ہم لوگوں نے دیکھی کہ وہ وہاں پہ جا گا اس نے کیا گیا اب پھر کیا گیا کہ جب وہاں پہنچ گیا تو مصطفیٰ کمال جو تھا اس نے مصطفیٰ کمال ویزٹڈ ویلجز اس نے دعوں کے دورے کیے کہ مختلف دعوں میں جاتا رہا ٹھیک ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے تو کریئٹ دا رزیسٹ تو کریئٹ آ سپیرٹ کہ ان کے اندر جو ہے وہ سپیرٹ پیدا کرے سپیرٹ آف رزیسٹنس کے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ رزیسٹنس پیدا کریں اب کہانی کے اندر ایک ٹویسٹ آئے گا کہ مصطفیٰ کمال وہاں پہ گیا اس نے اس چیز کو ہوا دی کہانی بہت لمبی ہے اگر آپ اس کو سٹیڈی کریں گے تو بڑا مزا آئے گا میں سنا دیتا ہوں آپ کو اس نے اس ریوارڈ کو بڑھاتا جلا گیا جیسے جیسے یہ تحریک بڑھتی گئی لوگوں کے اندر جذبات پیدا ہوتے چلے گئے جیسے جیسے لوگوں کے جذبات تو بڑھتے چلے گئے ان کی فورس بڑی ہوتی گئی مختلف طریقوں سے انہوں نے ان کے لیے اسلا اس طرح کی چیزیں کٹھی کی تو آخر کار جب یہ پتا چلا گئے ان کا تو کنٹرول بڑا سٹرونگ ہو گیا ہے اناٹولیا کے اوپر تو محمد جو تھا محمد نے مصطفیٰ کمال کو یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ وہ واپس آجیں یعنی محمد یہ محمد told him to return اس کو کہا کہ واپس آجائے لیکن اس نے واپس آنے سے انکار کر دیا وہ اس سیاست کو سمجھتا تھا محمد نے اس کو لیٹر لکھا تھا کیا واپس آئیں آ کے جس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اناٹولیا کو کنٹرول کیا ہے اسی طریقے سے ہمیں بھی ازاد کروائیں ان الائز فورسز سے ان لوگوں سے لیکن سٹوڈنٹ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا اصل مسئلہ یہ تھا کہ مصطفیٰ کمال جانتا تھا کہ یہ مجھے وہاں بلا کے arreست کر لے گا اب لیکن جو لیکن اس نے ریپلائی میں کہا کہ he will remain in اناٹولیا کہ وہ اناٹولیا میں ہی رہے گا وہ واپس نہیں آئے گا اس کی بجا وہ کہتا تھا کہ جب تک میرا ترکی کا ایک بندہ آزاد نہیں ہو جاتا تو میں وہاں پہ نہیں آنگا تو اس طریقے سے جو ہے وہ اناٹولیا کے اندر انہوں نے انکرا ایک جگہ تھی وہ وہاں پہ گرینڈ اسمبلی بنائی یعنی گرینڈ اسمبلی جو ہے اس کی تشکیل دی گئی گرینڈ اسمبلی ان انکرا اب پہلے سٹوڈنٹ جو ہے وہ جو بادشاہ کے دور کے اندر یعنی پدیشا کے دور کے اندر میمید کے دور کے اندر سلطنت عثمانی کے دور کے اندر جو ہے وہ اسمبل was the capital of Turkey of Ottoman empire but now انکرا جو ہے اس نے ڈیسائیڈ کر لیا اس نے کہا جو بھی بات ہوگی انکرا کے اندر آکے ہوگی انکرا میں بیٹھ کے ہوگی میں اسمبل نہیں آنگا میں اسمبل آگے آپ سے بات نہیں کروں گا تو یہ پھر آگے دیکھیں دیکھیں کام جنب جگہ تھوڑی ہمارے پاس story کافی length ہے کہ 21st 21st کیا date تھی 21st August 1921 اس date کو Greeks نے attack کیا اس date کو Greeks جو تھے attacked لیکن یہ حملہ کن پہ تھا محبے بطنوں پہ جو اپنے ملک سے محبت کرتے تھے اور جو ان کو defeat ہو گئی تھی تو یہ defeated یعنی اب جو Greeks سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تب بڑی اثر تھوڑی دیر بعد یعنی انہوں نے 21 سپٹمبر پاملا گیا تو فورت سپٹمبر کو یہ لوگ جو ہیں وہ defeat ہو گئے ان کا کام ختم ہو گیا یہ تو گئی تھا سیم definitely تو اب سپٹمبر 1922 میں یعنی 1922 کے اندر مصطفی کمال نے جو ہے وہ decided جو آٹمن اسیبلی تھی اس نے ریزائن کر دیا اب 17 نومبر 1922 کے اندر محمد وہاں سے بھاگتا ہے اب یہ کوششن اپسے پوچھا جاتا ہے کہ محمد کس طریقے سے وہاں سے بھاگتا ہے کس طریقے سے وہ اپنا وہاں سے اسکیپ کا جو سین ہے سالہ کے وہ بریٹش گاری آتی ہے اس کو لے کے جاتی ہے اور آٹمن امپائر جو ہے وہ 1923 کے اندر 29 اکتوبر 1923 پھر یاد کریں 1923 کے اندر آٹمن امپائر جو تھی وہ ٹوٹلی ڈیمولش ہو چکی تھی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اس میں مصطفیٰ کمال نے ترکی کے اوپر ایک قسم کا قبضہ کر لیا تھا اب یہاں تک بات تھی کہ وہ ٹرکی کے اندر آل ان آل ہو گیا اب اگلی بات جو ہے جو ہم کریں گے کہ ٹرکی کے اوپر مصطفیٰ کمال تو آل ان آل ہوا تو مصطفیٰ کمال ٹرکی کے اندر ریفارمز کیا کیا لے کے آیا تو آئیے اس کے ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا جو ہے وہ ایک سائیڈ سے بورڈ کو ریز کرتا ہوں تاکہ ہمیں جو ہے وہ آسانی سے یہ چیزیں بھی سمجھ جیس ٹوڈنٹس تو ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کون کون سے ریفارمز بنے گا بورڈ صاف نہیں کرتے یہی پہ جگہ ہمارے پاس جو ہے بچگی ہے تو یہی پہ تھوڑا سا میں جو نا وہ رائٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں چھوٹے چھوٹے چیزیں فرسٹ آف آل جو ہے وہ ایڈوکیشن کے اندر یعنی اب پہلی جو ریفارمز تھی وہ وہ ایڈوکیشن کے اندر لے کیایا اس نے ایڈوکیشن میں بہت درہ کام کیا مصطفیٰ کمال نے سب سے پہلے تو اس نے ریفارمز میں اب یہاں پہ میں ایک ہیڈے کے ریفارمز کی بھی دے دیتا ہوں تاکہ جو نا وہ اس کو سیپسٹ رکھا جا سکے کہ ریفارمز آف مصطفیٰ کمال کہ مصطفیٰ کمال کی ریفارمز کیا تھا ایڈوکیشن کے اندر وہ کیا ریفارمز لے کے آیا تو ایڈوکیشن میں مصطفیٰ کمال نے اولڈ سکرپٹ جو تھا اس کو ختم کر دیا یعنی جو اولڈ سکرپٹ تھا اس کو ختم کیا اولڈ سکرپٹ اس کو اس نے ختم کر دیا اور نیا جو تھا وہ رومن سکرپٹ جو ہے وہ لے کے آیا رسمرخ خط اس کو کہتے ہیں اس نے کہا کہ یہ جو پرانا طریقہ کار تعلیم ہے اس کو پسند نہیں تھا اب اس نے جو ہے وہ بومن ایڈوکیشن کے اوپر رڑکیوں کا تعلیم دلوانے یونیورسٹیز کے اندر جانے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس پر بہت زیادہ کام کیا اس کو ویلن پھرنا پڑا اس ایڈوکیشن کے جو کانسیپٹ تھا اس کا اس کو آگے بڑھانے کے لیے آگے لے کے آنے کے لیے وہ ڈور ٹو ڈور پھیرا ایک ایک جگہ پر جو ہے وہ مصطفیٰ کمال جاتا رہا اب دوسری ریفارم جو تھی اس کی وہ نیمز کے حوالے تھی ٹرکی کے اندر پہلے لوگوں کو جو ہے وہ پاشا کے نام سے جانا جاتا تھا پاشا اب پاشا جو ہے وہ اکثر آدمیوں کے نام کے ساتھ پاشا ہوتا تھا مصطفیٰ کمال پاشا یہ پاشا تو پاشا جو ہے وہ کومن نیم تھا اس نے پاشا کو بھی ڈیمولش کر دیا کہ اب آج کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے نام پاشا نہیں ہوں گے تو اب جو جینس تھے یعنی جو مین تھے ان کو وہ کہتا تھا کہ آج کے بعد ہم کہیں گے بے ٹھیک ہے اور جو وومن ہیں ان کو ہم لوگ کہیں دیں گے بیان تو یعنی وومن اور مین کے لیے اس نے دو ورڈ چوز کر دیے کہ بے جو ہے وہ فور مین اور بیان فور وومن کہ یہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کو نام دیں گے پھر اس نے جو ہے وہ ڈریسیں کی بات کر لے کہ ڈریس میں وہ کیا کہا تبدیلیاں لے کے آیا تو ڈریس میں جو ہے وہ ٹرکی والے پہلے لوگ جو ہیں سارے کے سارے فیز پہنتے تھے فیز یعنی فیز وہ ایک کیاپ نہ وہاں تھی جو یونانی لوگ بھی پہنتے تھے گریکس بھی پہنتے تھے اس نے اس فیز کو بھی ختم کر دیا اس نے کہا کہ یہ فیز جو اب یونان کی علامت ہے لہٰذا اس نے جب وہ فیز کی جگہ پر ہیٹس کو پرموڈ کیا اب ان ہیٹس کے لیے کتاب کے اندر ورڈ رین سیگڈ تلاشی لی گئی ہر جگہوں پہ دکانوں پہ گھروں میں تو وہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ کرتا رہا ہے اب جہاں جہاں سے ہیٹس ملے لوگوں کے لیے اس کو کمبرسری کر دیا گیا اب ایک کام جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے جو مصطفیٰ کمال نے کیا اس نے لوگ عورتوں میں پردے کو ختم کرنے کا کہہ دیا ہے کہ عورتوں کے لیے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے جو کہ اسلامی کلچر کے گینسٹ ہے لوگوں نے اس لیے اس کی مخالفت بھی کی تو وہ عورتوں کی ازادی کے حق میں تھا مصطفیٰ کمال نے ایکنومک ریفارمز اپنے کنٹری کے اندر بہت زیادہ لے کیا ہے تو وہ ریفارمز یہ تھی ایکنومکلی اس نے اپنے کنٹری کو بڑا مضبوط کیا بڑا سٹرونگ کیا بینکس کا نظام اس نے اپنے ملک میں انٹرڈیوز کروایا یہ وہ نظام تھا یہ وہ سسٹم تھا جو کہ یورپین کنٹری کو فالو کرتے کرتے وان ففٹی نائن ایئرز لگ گئے لیکن ٹرکی ایک ایسی قوم تھی جس نے چند ہی عرصے کے اندر ان ساری ریفارمز کو اکسیپٹ کیا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے مطابق چینج کر لیا اب ایکانومی کی بات ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے ایئر ٹو ایئر لکھا ہوا ہے کہ کس کس طریقے سے مطلب جو ہے وہ ٹرکی نے ریفارمز کی اس طرح بڑھتی چلی گئی ایکانومی کے اندر بینکنگ کا سسٹم ٹرکی کے اندر پہلی دفعہ مصطفیٰ کمال نے لانچ کیا تو ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال کس طریقے سے وہ ٹرکی کی سب سے بڑی سیڑ تک پہنچا کس طریقے سے اس نے اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور الائز فورسز جو تھی انہوں نے کس طریقے سے ٹرکی پہ قبضہ کیا بسیکلی ہم لوگوں کی شاید ہی مسکمسیپشن ہے کہ مصطفیٰ کمال نے آٹمن امپائر کو ختم کیا بلکہ نہیں وہ آٹمن امپائر تھی بہت اچھی تھی لیکن بعد میں جو ڈیلز ہوئی بعد میں جو پرابلمز آئی بعد میں جو مسائل ہوتے رہے اب نائنٹین ٹوئنٹی تھری کے قریب قریب جا کے جو ہے وہ آٹمن امپائر کا جو وہ کانٹریک تھا جو دنیا کے ساتھ شاید وہ کچھ ہونے والا ہے اس کے ساتھ اس کی ریالیٹیز اور ساری چیزیں تو جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کے ایک آرڈنگلی ہی بہتر کوئی بندہ بتا سکتا ہے ادروائز مصطفیٰ کمال نے ترکی کو اس راہ پہ چلانے کے لیے بڑا اچھا کام کیا کہ انہوں اگر وہ انگریزوں کے قبضے میں آ جاتا اگر وہ بریٹش کے قبضے میں آ جاتا وہی نو بیٹر کے ترکی کا اپنا وجود نہ رہتا وہ شہروں کو بانٹ لیتے جو جو اس کے ساتھ لگتے ہیں کیونکہ وہ یورپین کنٹریز کے سب سے زیادہ قریب ہیں وہ ملک تینکیو ویری مچ ڈیئر سٹوڈنٹس لیکچر ہمارا لیندی ہوتا جا رہا ہے اس کو پڑھیں گے اس کے کوسچن آنسرز اور ایم سی کیوز اس کا لیکچر لگ سے بن جائے گا اور آن لائن سیشن میں آپ کے ساتھ ڈسکس بھی ہو جائیں گے بہت شکریہ آپ لوگوں کا محنت سے پڑھتے رہیں لیکچر کو دیکھتے رہیں کسی بھی قسم کا پرابلم ایشو یا کوئی چیز آتی ہے تو ضرور ہم انفارم کریں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ پھر ملتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا